اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا کچھ لیے کہ بی بی عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے ہیں کہ فلق سبے ایسے ملوئے ہوتے تھے کہ جیسے خوب ہوت سامنے یعنی ایسی حقیقت اور ایسی لیے حضور پاک نے ارشاد کرنایا ہے یہ خواب کی بہت بڑی اہمی ہے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبکا من اللہ دوت اللہ المبسکرات حضور نے فرمایا کہ اپنے بغت تو ختم ہوگئی اللہ نے مجھے خاتم النبی جید بنائے لئے اب کچھ ہی نہیں بچا ہاں مبسکرات ہیں خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن خالے اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے لئے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے لئے یہ خواب دیکھتا ہے بہت اچھا کبھی آدمی آپ کے لئے یہ خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لئے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے اور آپ نے برمائے کیا رویہ جو ہے کہ تقریباً یہ چھتالیس ہوا حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے یعنی چھتالیس ہوا حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے اور بچ سمجھ سے اسی حدیث تو فرام نے رکھ کر مرزا کاریانی نے اپنی نبوت کے لئے بھی اقراف کا نکالنے کی دوشش کی اس نے کہا کہ اپنی نبوت کی ایک جز تو باقی ہے اپنی نبوت بند تو نہ ہو چھتالیس ہوا ہی سہی سمجھ بند تو انتدار میں ہوتا مخالب تو ہے وہ انتدار میں ہوتا باتن فرقے جو ہے یہ انتدار میں بیٹھے ہوتی ہیں کہ عبدالسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لب تو ہمیں ملے نا پھر اس کو پکرنا اور پھر اس کو آنے بنانا پھر اس کو پکرانا یہ ہونا چاہیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا اللہ دبالک وقال ہم آپ فرمائے آج کل جیسے آپ سنا ہوگا دیکھا ہوگا شاید انترنت پر بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو کوڑ موڑ کے بیش کرنے کی سلسلہ ہونے ضرور کر دیا آئے آپ کو بدل دیتے ہیں اگر بھی کسی کے ساتھ لگا دی آپ آگے بھی تیسے الفاظ کر دی یا کچھ الفاظ آگے بھی تیسے پڑھا دیئے کہ پہلے دور میں بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کی آرہا ہے کہ یہ بات غلط ہے اس لیے جز پر کبھی کل کا اطلاق نہیں ہوتا آنے سے آگے سے یعنی آگر آپ جا رہے ہیں اور سرک پر ایک تانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آپ کیوں کی تانگ پڑی ہے یہ بھی کہیں گے کہ آدمی کڑھا ہے ہاتھ پڑھا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کہ آؤ ہاتھ پڑھا ہے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آدمی کڑھا ہے حالکہ ہے تو جز اسی کی جز اسی کا ہاتھ کتا ہے وہ ہے اسی کی کانتے ہوئی ہے لیکن جز تو کبھی کل نہیں کہتے جز سے کل سمجھ تو آسکتی ہے لیکن جز کا اطلاق کبھی کل پر ہی کیا جاتا کہ ہم ایک خواب دیکھنے کی پر نبیت پر معمول کر لیں کہ کیونکہ خواب باتی ہیں لیاتا نبیت بھی باتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عزیز عزیز خواب دیکھتے انبیاء کے تو خواب بھی مبارک ہوتے ہیں اور صاحب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آگی دیکھتا کچھ ہیں اور حقیقت دیکھتے کبھی آدمی دیکھتا ہے نتیجہ اس کے برعک کبھی آدمی بظاہر دیکھتا ہے کہ ایک بری خطران کی ہے لیکن وہ ایک رامت ہوتی جیسے ایک بی بی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ دو جہاں سے کہا کہ یا رحم اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور پڑا تب اور نے فرمایا ماں جا رہا ہے کیا تم انہیں کہا حضور میں نے لے ساتھ کہ آپ کے بدن کا ایک چکڑا کٹ آپ کے بدن سے ایک چکڑا کٹا ہیا آپ کے بی بی فاطمہ کے پاس آیا آپ کے بی بی فاطمہ کے بی بے پاستہ چکڑا کٹے پھر میری کوئج میں آگیا تو حضور مجھے تو صبحوں سے پریشانی ہیں آپ نے فرمایا یہ تو براصل ہبارہ خواب ہے اس نے پوچھا یہ کہ یہ نبارہ خواب ہے آپ نے فرمایا اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دیں گے اور بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا تکرا ہوتا ہے اور بی بی فاطمہ میرے بجن کا تکرا ہے اور وہ بچہ جو ہے تمہاری بود میں آئے گا اور تم اسے کھلا ہوگا یہ تو بڑا مبارک ہے اب حالاندی بی بی صاحب اس کو کتنا خطرنات سنگ رہی تھی اور اس کی تعبیر جو بردی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ تعبیر کتے خطر نکلا اسے دیئے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کا اللہ نے قرآن میں بھی فیصل کر دی تو دارحال یہ بڑی لمبی ایک الگ رؤیہ پر علمانے تو کتابیں بھی مستقل کتابیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک معمول کی بات ہے ہس پر علمانے تعلیفات کیوں کتابیں بھی کیوں اور پھر فن رؤیہ جو ہے تعبیر رؤیہ یہ مستقل رہے ہیں اسی لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ باب بردنائے تعبیر سے نعمت کہی تھی اللہ ملی تعبیر کہ میرے اللہ نے یہ خواب کی تعبیر تخصوصی علم اسی لئے شرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو کیونکہ حضرت عبو بکر بھی فن رؤیہ تعبیر ہویا نے بہت بڑا مطامہ اسی طرح تعبیر ہویا اور بڑی علمانے کتاب نفیر سب سے زیادہ نشور کتاب محمد المصیحین وہ بھی تعبیر ہویا میں اتنے وقت کے امام اور اللہ نے انہیں بڑا عزیز کلے یعنی کتنی باریت تینی سے وہ تعبیر دیتے تھے کہ ایک آبیر نے خواب دیکھا کہ میری چار پار جنی سے ایک قصد انگار ان کا درہ ہوا اس میں انگار دیکھ رہے ہیں وہ حضرت محمد المصیحین کی خطت میں آیا خواب بتایا انہیں کہا کہ بڑا اچھا خواب ہے آپ کو بہت دولت میں دے گی تو ہیرے جو آئرات سننے چلے گا کچھ اچھے کے بعد ایک آب نہیں آیا اس نے کہا جب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار پاری کے نیچے سخت ہے روح کا اس میں انگار بھڑک رہے ہیں تو آپ نے بڑا فترناس خواب ہے تمہارے گھر خواد لگ جائے کوئی چلے تو آپ کے طلب آنے آپ سے پوچھا کہا کس خواب کو تقریب ہم دونوں آتیوں کہ ایک جیسے تھے لیکن ایک آدمی آج سے چار دنے پہلے آیا تو آپ نے کہا کہ آپ وہ ہیریں کے باہر ملیں گے موتی ملیں گے پیسے ملیں گے اس قریب کو کہا کہ تمہارا دھر جل جائے گا خواب تو ایک جیسا ہے ان نے فرمایا خواب تو ایک جیسا ہے لیکن وقت ایک جیسا ہے اس میں جب خواب دیکھاتا تو موسم تھنڈا تھا تو تھنڈی موسم میں آدمی آج سے سیدہ اٹھاتا ہے آگ مجر نہیں ہوتا ہر آدمی آگ اس پیماغ کرتا ہے اور اس میں جب خواب دیکھا تو موسم گرم کا گرمی میں آگ دیکھتا تو حضار کی علامت ہے تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر کی تھی یعنی اپنی طرف سے تو کیا تعبیر کی تو یہ تعبیر وہ یادی ہے یہ بھی ایک اور چڑھا علم اور پھر یہ وہ یاکت سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے اتنامیں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے قضو صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہیں بتلاتا ہوں اپنے دارے میں کہ انا دعوت بی ابراہیم میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں و انا بشارت اخیر ایسا میں اپنے بھائی ایسا ریسی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور خبری ہوں اور میں اپنے ایمان کا خواب ہوئی انہوں نے بھی تو حضور سے پہلے اور صاحب یہ بھی فرمایا اسی طرح ہر نبی ایمان جو ہے وہ خواب دے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صاحب کا دور کرو ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے سے اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتی ہے جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکلا پہاڑوں میں اور بیر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سمائی دیتی جیسے کوئی رجل سلام کہہ رہا ہے اور میں جب ہی نگتر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ اور پھر اس کے بعد رضو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے آپ کہتے ہیں خلوت کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں بلکہ تبیت میں یہ آگیا تھا کہ مجھے پلکل علم خلط گئتا تھا اور پھر عزور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علاہدہ عبادت کے لیے اپنی یک سوئی کے لیے اپنی سکون قلب کے لیے جو مقامل تقف فرمایا وہ غار حرا آپ کوئی وقت میں رہتے ہیں الحمدللہ غار حرا جب نے نور جیسے کر تو اسی کے اندر غار حرا ہے اور وہ غار مدارک ہے کہ آگے اندر آرام کو اپنے پہنس کرتا اور دیسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں دیسے غار حور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور درائی زیادہ ہے دارے ہی را پہ جانا لیکنی اب سے راستہ بھی بہت سوئی لگتا جارے طور پہ جواست کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی سیدہ خبیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اپنے بھی ایزاد راہ لے لیتا کچھ کانی کی مشکیزہ دن دن کلے لی کچھ سٹو لے لیے کچھ چنے لے لیے کچھ کانے کی چیزیں لے لیے اور پھر غار میں چلے گیا اور آدھار دن دفت دن اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی اگر کو آگار کھنی ٹک اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بیجیدی نہ راستہ نہ کم کمیں نہ روشنی تنہائی کالے کھال پھر اکیلا جا کے غار میں رہیں اسی بھی یہ کسی میں کہتا ہے نا کہ وہ شماع جالہ جس نے کیا چالیس برس تک آگیا تو بہانہ اکنی ہے نہ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت دی ہے حضور فرماتے ہیں حق بھی بھی دی ہے پھر یہ محبوب کر دی گئی کہ بس اب نہیں اکلہ ہے کیونکہ اللہ خوالہ تعالیٰ سپر بردگارِ عالم جس نے سرکارِ عالم سلی اللہ علم کے سر پہ اپنے نبوت کا رسالت کا نبوت کا اور ساری نسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنا نہ تھا اللہ نے پھر اپنے بہت میں آج تو قیار تو کر دی یعنی آپ دیکھیں ہم نے آج کبھی آپ کی بچپن میں کبھی دورِ رضاعت میں کبھی بچپن میں جلساف کیے جا رہے ہیں جنت سے ایمان و عشق کا کے دھل جا رہی ہے اور پھر کھوڑا کھوڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہدا حضور شیطان یعنی اندر سے قائر سے اسمی اسمی بدنی روحانی ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک فیغمبر کو پیار فرما رہے سبوت سے پاک یعنی بول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چالی اس حال میں کسی کو آپ نے جالی نہیں یعنی آپ انجازہ بھر آپ غار میں بیٹے ہیں اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا اور بھی تو بھکے میں پہاڑ کر کوئی بھکے میں ایک پہاڑ یہ تو پہاڑ سے جرا ہوا ملکہ ہر طرف پہاڑ سے اچھا قابت اللہ جبن تلقریب سے یہ پہاڑ سے جبل ابی کو بیس ہے اور سب سے پہلا پہاڑ جی دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی کو بیس ہے لیکن اللہ علیہ وسلم کہا رہے ہرام جانا جو ہے یہ بھی اللہ دبارک و تعالیٰ کی حقبت انہوں سے کہ اللہ نے ایک طرف جانے بے اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانے بے اصل ہے ایک طرف وہ خدا ہے اور ایک طرف خدائی ہے یہ مسمنہ کا علاہتہ یہ ہے یہ خدائی کہلاتا ہے یہ نہیں سیونہ ہے اور یہ خدا ہے یہ آلہ کہلاتا ہے اسی بھی جنت المعاللہ یہ اوچا طرف اور بیکھے گئے جب نقومت کے لیے مقت آیا تو غارہ ہرا کا انتخاب ہوا اور جب حجرت کے لیے مقت آیا تو غارہ سور کا انتخاب ہوا یعنی ایک طرف جو ہے وقام علو ہے آلہ جانے میں بکھایا کیا اب کیونکہ نقومت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لازمان اب نزول حیل المدینہ تو پھر بارے ہی اسی جانے سور کا انتظام کیا گیا اور یہ بات بھی دیکھیں وہ علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بتائے یعنی محل تخیل اور محبت اور پیار میں ایک بکھانا نہیں کہ غارہ ہرا پر اگر بیٹھ کے نظر دالیں تو سی بھی قابت اللہ میں بکھانا یہ تو اب درمیان میں مقانات آگئے بلدینیہ آگئے حالات سب البیاران کبھانی میں برنہ یہ ہیں کہ وہاں سیدہ قابا نے دراتا تھا اور لازم بیٹھ کے اگر دیکھیں سیدہ قابا نے دراتا دن طرف اللہ ببارک وطال نے اثر سلسلہ بنا لیا کہ حضور اگر کس میں کہا ہے کہ قابے کو بھی دیکھتے اور عبادت بھی فرماتے اور سیدہ خطیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پاس اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مدے اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے اور کسی غریب کی مجد ہوتی کسی بیوہ کی کسی یقین کی کسی مشکین کی یعنی اتنی حضور صلی اللہ کو ہر بس خیار رہتا تھا کہ بیوہ خدیقہ کہتی ہے ایک دن سرکار دعا مرے پاس آئے لیکن بہت ہی حضیم تھے اور بہت ہی غب تھا آپ کی طبیعت پہ آپ کے چہرے مبارک پہ غم تلکل غم پاس تو بیوہ جا فرماتی ہے میں تو پرشان ہو دیں میں کہ حضور کی آگ کیوں آپ غم حضور نے فرمایا خدیقہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھ اتنے غریب لوگ دیکھ ہیں جن کے بدن پہ خبر جن کے کھانے کے پاس یہ کچھ روٹی ہیں جن کے پاؤں میں سہن کے لیے جو پہ نہیں ان کی غربت کو دیکھ کر میرا تبیل کی اثر ہو گیا